جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں یہ حالات ہیں حالات ہیں امتحان ہے اللہ نے یزید کو تخت دے دیا حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا تو کیا اللہ تعالی حسین سے ناراض ہے اور یزید سے راضی ہے جو انسانیت کے لئے پھٹکار ہو اس کو تین برعظم کے حکومت میں لئی ہے تو ایک امتحان ہے آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں امتحان ہے میرے نبی کے پیوٹ پہ دو پتھر ماندے ہوئے ہیں حسین رضی اللہ عنہ وہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے ہیں آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھت زربفت کے مسیاریوں پر بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں آپ دو جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا عمر ان کے لئے دنیا میں ہمارے لئے آخرت میں تو میرے اللہ نے کہا والعاصر زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں ناکامی کیا ہے جہنم کون بچا اس ناکامی سے کوئی بچ سکتا ہے اللہ نے کہا چار کام کرنے والے بچ جائیں گے چار کام کرنے والے اللہ الذین آمنو جو ایمان لائے ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے واملو صالحات جنہوں نے اچھے عمال کیے اچھے عمل ناکامی سے نکالنے کی دوسری شرط ہے وطواسو بالحق جنہوں نے حق کی دعوت دی یہ تبلیغ کا کام جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤگے وطواسو بالحق یہ لازمی پیپر ہیں کمپلسری پیپر جس میں نکل بھی نہیں لگ سکتی ہے یہ لازمی پیپر ہے وطواسو بالحق کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا لہذا ایک دوسرے کو تیار کرو دنیا تک جاؤے تمہارے